کولکتہ نائٹ آڈرس نے سنراز ہیدراوات کے خلاف ٹو چیت کر پہلے بلے باجی کا فیصلہ کیا کولکتہ کو پہلا جھٹکہ دوسرے اوبر کی پہلی گیند پر لگا مور کی آنسین نے رحم اللہ گروہ چکا اوٹ کر دیا گروہ چکا اوٹ کر دیا گروہ چکا صرف ایک گیند کا سامنا کر پائے پہ خاتہ کھولے وغیر ہیری بروک کو کیس تھما بیٹھے کولکتہ نائٹ آڈرس کو دوسرا جھٹکہ بھی دوسرے اوبر میں ہی لگا مار کی آنسین نے آخری گیند پر ہنٹیس آئیر کو اپنا سکار بنایا آئیر چار گیند پر سات رن بنا کر پاوے لیل نوٹے وکٹ کے اپن ہنڈریچ گلانسین نے ان کا کیس لپکا کولکتہ نائٹ آڈرس نے پانچ اوبر میں تین وکٹ پر چالیس رن بنا لیے پہتیس رن پر تین وکٹ گر جانے کے بعد نتیس رنہ اور رنگو سنگھ نے کولکتہ کی پاری کو سمالا کولکتہ نائٹ آڈرس نے تیرے اوبر میں چار وکٹ پیکس اور چودہ رن بنا لیے کپتان نتیس رانہ پاویلن نوٹ چکے تھے نتیس کو وار میں اوبر کی دوسری گیند پر سنڈریچ کے کپتان ایڈرن مارکم نے آؤٹ کر دیا مارکم نے اپنی ہی گیند پر ان کا کیچ لیا نتیس نے اکتیس گیند پر فیالیس رن بنائی انہوں نے تین چوکے اور تین چھکے لگائے انہوں نے پندر میں اوبر کی دوسری گیند پر سپوٹک ولیواز آندر رسل کو آؤٹ کر دیا رسل پندر گیند پر چوبیس رن بنا کر پولین لوٹ گئے انہوں نے اپنی پاری میں ایک چوک اور دو چھکے لگائے کولکتہ کو آخری اور میں دھورا جھٹکا لگا سولوے اوبر کی تیسری گیند پر کھومنیشور کھومان نے سنویل نرین کو آؤٹ کر دیا نرین دو گیند پر ایک رن بنا کر مہن ککروال کو کیچ تھما بیٹے ان کے بعد بیٹھاری اور کی تیسری گیند پر ساردل تھاکر کو ٹین اٹھار جن نے پبلین بھیج دیا ساردل چھ گیند پر آٹھ رن بنا سکے ان کا کیچ عبدال سامدھ نے لیا کولکتہ نے اٹھارویں اوبر میں ساتھ وکٹ پر ایک سو پچپن رن بنا لیے تھے سنرین حیدر آواد نے اپنے گیند وادوں کے ساندھا پردرسن کی بدولت کولکتہ نارڈرس کو بیس اوبر میں ایک سکتر رن پر روک دیا ان کے نوبل لیواج آوٹ ہوئے ہیدر آواد کو جیت کے لیے 172 رن بنانے ہوں گے کولکتہ کے لیے رنکو سنگھ نے 46 کپتان ایزیس رانہ نے 42 اندرسن نے 24 جیسن روین نے 20 اور انکل روین نے ناوہ تیرے رن کی پاری کھیلی ان پانچ کھلاڑیوں کے علاوہ کوئی بھی دہائی کا آکڑا نہیں چھو سکا ہیدر آواد کے لیے مار کیا انچین اور ٹین اٹراج نے دو دوکٹ لیے انویس ورکوام کارتے کتیا گی مہنک مارکنگے اور ایڈن مارکم کو ایک ایک سفلتہ ملی ہیدر آواد کی پاری شروع ہوئی ہیدر آواد کو لگا دوسرا جھٹکہ سندھا ہے ہیدر آواد کو پہلا جھٹکہ مہنک اگروال کے روپ میں لگا وہے تیسرے اوور کی پانچ میں گیند پر ہرسی درانہ کا سکار بن گئے اگروال نے گیارے گیند پر اٹھارن بن آئے انوہوں نے دو چوکے اور ایک چھکا لگایا مہنک کے بعد اب اسے ایک سرماوی پابلین لوٹ گئے انہیں ساڑھ دو لٹھاکن نے چوتھے اوور کی پانچ میں گیند پر آؤٹ کر دیا اب اسے ایک نے دس گیند پر نو رن بنائی آنڈر آسل نے ان کا سندھر کیچ لیا سندر آج ہیدر آواد انہیں چار اوور میں دو وکٹ پر سندھائیسن بنا لیے تھے ایک اپتان ایڈم مارکم اور راہول ترپارٹی کریچ پر تھے سندر آج ہیدر آواد کو تیسرا جھٹکا آنڈر آسل نے دیا انہوں نے چھٹے اوور کی تیسری گیند پر راہول ترپارٹی کو بے باب اور اڑا کے ہاتھوں کیچ کر آیا ترپارٹی نے نو گیند پر بیس رن بنائے انہوں نے اپنی پاری میں تین چوکے اور ایک چھکا لگایا سندر آج کو چوتھا جھٹکا ہیری بروک کے روپ میں لگا ایک ستک لگانے والے بروک اس میچ میں کھاتا بھی نہیں کھول پائے وہ چار گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد ایڈوڑو لاؤٹ ہو گئے سندر آج نے آٹھ اوور میں چار وکٹ پر چھا سٹرن بنائے تھے چار وکٹ گر جانے کے بعد سندر آج ہیدر آج کی پاری دیرے دیرے پٹری پر لوٹ رہی تھی کپتان ایڈا مارکم نے ہنریش کلانس ان کے ساتھ پانچو اکٹلے ہر ستگے سائیداری کر لی ہیدر آج نے تیرے اوور میں چار وکٹ پر ایک سچوزرن بنائے تھے ساردل تھاکول نے پاندروے اوور میں کولکاتا نادرس کو بڑی سفلت دلائی انہوں نے پہلی گیند پر ہینڈز کلانس ان کو آٹ کر دیا کلانس ان توفانی انداز میں ولیواز ہی کر رہے تھے ساردل کی گیند پر آرندی رسل نے ان کا کیچ لیا کلانس ان نے بیس گیند پر چھتیسن بنائے انہوں نے اپنی پاری میں ایک چوکا اور تین چھکا لگائے سندر آج نے پاندروے اوور میں پانچ وکٹ پر چھتیسن بنائے تھے سندر آج ہیدروات کو چھٹا جھٹکا کپتان ایڈر مارکم کے روپ میں لگا اس نے سترے اوور میں چھے وکٹ پر چھالیس رن نا لیے تھے سندر آج ہیدروات کے لیے کپتان ایڈر مارکم نے اکتالیس اور ہنڈز کلانس ان نے چھتیس رن بنائے دونوں نے پانچ وکٹ پر چھتیس گیند پر چھتیس رن کی سائزداری کی ایک سامنہ سندر آج کا سکور ٹے اوور کی دوسری گیند میں چار وکٹ پچھا گوار ننٹا راہل درپارٹی بیس مہین کا کروال اٹھا رہا ہے ویسے ایک سرما نے نو بنا کر آؤٹ ہوئے تھے ہیری بروک تو کھاتا بھی نہیں کھول پائے چار وکٹ گرنے کے بعد مارکم اور کلانس ان نے ٹیم کی بابسی کرائی ہنڈ میں عبدال سمندر نے اٹھارا گیند پر ایک کسرن جرور بنائے لیکن میں میچ کو فنس نہیں کر پائے سمندر نے ایک وار پھر پھر چار جی کو نیراس کیا آخری پانچ اوور میں گرے سندر آج کے تین بگٹ سندر آج ہیدرواز نے سولے سے بیز اوور کے بھی تین بگٹ گوائے اس نے اس دوران صرف بتیس رن بنائی ایک سامنے اس جیت کے لیے تیس گیند پر آرتیس رن بنانے تھے لیکن ٹیم اس آسان چھے کو حاصل نہیں کر پائی سندر آج ہیدرواز کو کولکتا نیٹ ریز کلاف آخری اوور میں نو رن بنانے تھے ایسے میں تیس رانہ نے سپینر ورن چکروڑھتی کو گیند واجی کے لیے بلایا ان کے سامنے اس پورٹک بلے واج افضل سمت اور ہم نے سور کمار تھے ورن نے سروغاتی دو گیند پر دو رن دیے تیسری گیند پر انہوں نے افضل سمت کو انکول رائے کے ہاتھوں کیچ کرائے سمت کے کریج پر مہنگ مارکنڈے آئے بہت چوتھی گیند پر رن نہیں بنا پائے پانچ بھی گیند پر انہوں نے ایک رن لیا سٹائک گھومرس اور کمار کو ملی انہیں میں جیتنے کے لیے ایک چھکا لگانا تھا لیکن پر رن نے انہیں ایک رن بھی نہیں بنانے دیا اور ٹیم کو جیت دلا دی